جو افیشل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تالیبان اب یہ بی جے پی سنگیوں سے میں چاروں کے سنے جملے کو تالیبان کی ریکویسٹ پر موڈی سرکار نے بھارت کی سرزمین پر تالیبان سے باتشیت کی اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں موڈی سرکار سے کہ ان کو کیا آپ نے کباب کھلایا یا ان کو آپ نے دودھ پلایا یا بغیر دودھ کی چائے پلائیں اور جب آپ نے باتشیت کی تو آپ نے کیا ان سے کہا کہ ہیلمنٹ پروینس میں جیش محمد ایکٹیو ہے خوست میں لشکر تیبہ کا کیمپ ایکٹیو ہے کیا بھارت سرکار نے تالیبان کے اس ریپرزنٹیٹیو سے یہ کھل کر کہا کہ ہمارے جو مائننگ رائٹس ہیں ایک مخام پر کیا ہم نے اس مائننگ رائٹس کو آجیگوٹ میں اس کو برخرا رکھیں گے اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ بھارت سرکار یو این سینکشن کمیٹی کا چیئرمن ہے تو کیا وہ تالیبان اور حقانی نیٹورک کے وہ ٹرورس کو ڈیلس کریں گے اور سب سے بنیادی بات یہ موڑی سرکار دیش کو بتائے کہ تالیبان آتنگوادی ہے یا نہیں ہے اور ان کا موقف کیا بتا دیں اگر آتنگوادی ہے تو کیا وہ یو اے پی اے کی ٹرورلس میں تالیبان کو ایڈ کریں گے حقانیوں کو ایڈ کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ آئے دن ایک مسلمان اگر ترکاری بیشتا ہے تالیبانی ہے کوئی ان سے اپوس کرتا ہے پولٹیکلی چاہے مسلمان ہو نہ ہو یہ تالیبانی سوچ کا ہے یہ بی جے پی کے لوگ آپ کے چنلوں پر بیٹھ کر بولتے ہیں تو ہم موڑی سرکار سے یہ پوچھ رہے ہیں صاف طور پر بتا دیجئے کہ کیا تالیبان کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے کیا آپ تالیبان کو ٹرورلس آرگنیشن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اگر سنیے اگر نہیں مانتے ہیں تو کیا آپ ان کو یو این سانکشن کمیٹی میں جس کا چیئرمن بھارت ہے تالیبان کے ٹاپ سو لیڈر حقانی نیٹورک کے لیڈرز ان کو آپ ڈیلس کریں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا آپ ان کو یو اے پی اے کی ٹرورلس میں ان کو شامل کریں گے اور اگر آپ یہ سب بھی نہیں کریں گے تو کیا موڑی سرکار ان کے جو سپوکس پرسن ہیں اور ان کے جو میڈیا کے دوست ہیں ان سے کہیں گے کہ پلیس شٹ اپ انڈ ڈونڈ کال ایوریون تالیبانی یہ ہمارا ان سے سوال ہے دیکھئے دیکھئے سنیے 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 باتچیت ہم سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کا موخف کیا ہے آج بھی ہمارا ان سے ہی کوشٹن ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کیا موسیقی